کیا ایک ہاتھ سے کبھی تعلی بجائے جا سکتی ہے؟ کیا ایک آدمی ایک ہی سمیں میں ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو یہ خبر آپ ضرور دیکھئے ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بجتے یہ محورہ آپ نے کئی بار سنا ہے لیکن کلکتہ کے چمپو سنگو بیرا نے اس محورے کو بدل دیا ہے جہاں ایک ہاتھ سے تعلی بجائے جا سکتی ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور تعلی کی آواز سن بھی رہے ہیں اب آپ کو یقین آیا کہ ایک ہاتھ سے بھی تعلی بجائے جا سکتی ہے ارے ٹھہریے جناب اب اور بھی کرشمہ ہے چمپو کی جھولی میں اب یہ دیکھئے ارے یہ کیا ان کے دونوں کانوں میں حرکت ہو رہی ہے کیسے یہ ایک ساتھ آگے اور پیچھے کر رہے ہیں چونگے ناب ہمارا بھلے ہی یہ عجیب و غریب کارنا میں نہیں کر سکتے لیکن چمپو کو ان انوکھے کرتبوں میں مہارت حاصل ہے وہ ان عجب گجب کرتبوں میں ماہر ہیں اب یہ دیکھئے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا پاؤں ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے ساتھ نوٹوں کی گڑی گنتے ہوئے چمپو دونوں کانوں کو کس طرح نچا کر ایک ہی سمیں میں کئی کام کر رہے ہیں کیوں؟ حیران ہو گئے نا جہاں یہی فطرت ہے چمپو کی اور خاصیت بھی کہ ان کے لیے ایک ساتھ کئی کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ جب چاہے ایک ساتھ کئی کام چٹکیوں میں کر سکتے ہیں پھر وہ چاہے کانوں کو ہلانا ہو یا پھر نوٹوں کو گننا بچپن سے ہی اس طرح کے عجب گجب کارنا میں کر کے لوگوں کو چنکانے والے چمپو سنگھ اوبیرہ کی تمنہ اب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرانے کی ہے چھوٹے سے ہی میں ایک ہاتھ سے تعلی بجایا کرتا تھا میں نے یہ ڈسکورڈ کیا تھا کہ میں ایک ہاتھ سے تعلی بجا سکتا ہوں اور اپنے دونوں کان موف کر سکتا ہوں تو وہی سے میری اکچھا تھی کہ میں کچھ جو ہے کہ الگ کروں تو پھر بڑے ہو کہ میں نے کافی اس میں پریکٹس کی اور میں نے دھیان لگایا اور پھر میں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا اپنی عجب عجب حرکتوں سے لوگوں کو خوشی دے کر خوش ہونے والے چمپو سنگھ کا ایک ہی مقصد ہے کیوں ایک وقت میں کئی کام کر کے ریکارڈ قائم کر خود کا اور دیش کا نام روشن کر سکے اس سمیں کولکتا سے نمین کمار رائے